بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناسین حکومت کی ایک اور پالیسی سامنے آگئے حکومت نے بینصد انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا حکومت کی جانب سے اب ایک مرتبہ فیر تمام خاندانوں کو ایک اور نئی قسط فراہم کی جائے گی جو آپ لوگوں کے سات ہزار پہ حکومت کے جانب سے پینڈنگ میں رکھے گئے وہ بھی عدا کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ چار ہزار روپے کی جو سمسڈی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو فراہم کی جائے گی یہی نہیں اس کے ساتھ حکومت آپ کے بچوں کو تعلیمی اندراج کے بعد یہاں سے پینٹیس ہزار تک کی رقم بھی فراہم کرنے والی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتھینٹک اور درست معلومات فراہم کریں گے آپ کو یہ ساری امداد کیسے مل سکتی ہے اور کن لوگوں کو حکومت کے جانب سے آہل کیا جائے گا تین قسم کے ایسے خوش نصیب خاندان ہیں جن کے پاس سروے والی پرچی ہے جنہوں نے سروے پہلے سے کروا رکھا تھا اور جن کے پاس ٹوکن تھا ان کو حکومت نے اب آہل کر دیا ہے اب اس پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے بی آئی ایس بی پروگرام کا اہم اجلاس طلب کیا گیا اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیا گئے تاکہ جو حریب عوام ہے اس کو فوری طور پر یہاں سے اکلیف مل سکے حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم میکسیمم خاندانوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کو یہاں سے سپورٹ کریں حکومت کی جانب سے تین قسم کے ایسے خاندان ہیں جن کو اب آہل کر دیا گیا ہے جن کے پیسے اب اکاؤنٹ میں حکومت نے ٹرانسور کر دیا ہے ان کے بچوں کو بھی یہاں سے تعلیمی وضائع ملیں گے ان کو احساس راشن پروگرام کی بھی سبزوی فراہم کی جائے گی اور اس کے ساتھ جن کو پہلے کچھ نہیں ملتا تھا لیکن انہوں نے سروے کروا لیا تھا ان میں سے تین قسم کے ایسے خاندان ہوں گے جو کہ اب آہل ہے اور ان کو حکومت نئی قصد فراہم کرے گی حکومت نے جو اجلاس طلب کیا تھا اس اجلاس میں یہ بات زیرے گور لائے گئی کہ اس وقت لوگوں کے حالات بہت غراب ہیں پہلے کی نسبت اگر اب دیکھیں تو مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے لوگوں کے پاس خانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور لوگوں کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور عمران خان کے دورے حکومت میں جن لوگوں کو امداد ملتی تھی اس وقت گربت کی شرعہ کم تھی لیکن اب مزید لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں گربت کا سکور مزید نیچے جا چکا ہے تو حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اب نئے طریقے سے لوگوں کو یہاں پر شامل کر کے ان کو یہاں پر ہم امداد دے دیں اور یہ امداد ان لوگوں کو دی جائے جو کہ پہلے سے سروے کروا چکے ہیں اگر حکومت اب نیا سروے کرواتی ہے تو اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور حکومت کو اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے کیونکہ بڑی تداد میں سروے ہوگا ملک بھر میں ٹیمیں روانہ کی جائے گی تو حکومت نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ سروے نہیں کروایا جائے گا سروے کا آگاز دو ہزار چوبیس میں ہوگا لیکن اس سے پہلے حکومت آپ لوگوں کو ایک نئے طریقے سے یہاں پر پیمند دینے والی ہے وہ طریقہ کون سے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہاں پر مزید تین قسم کے خاندانوں کو آہل کر دیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلے ایسے خاندان جن کا نام ٹیکس دہیدگان کی لسٹ میں شامل نہیں تھا ان کو حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے نمبر دو ایسے خاندان جو پہلے موبائل بیلس زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے اس پروگرام سے نکال دیے گئے تھے یا ان کو احساس کفالت پروگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا تو ان کو بھی حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں ابھی شامل کیا جا رہا ہے ان کو بھی اس بیلس زیر پروگرام میں پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہ پیسے سات ہزار بھی ہیں اور پچیس ہزار بھی ہیں پچیس ہزار پے کی امداد ان لوگوں کو ملتی ہے جو سیلاوی صورتحال سے متاثر ہوتے ہیں یا ہنکامی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بے سر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے آٹھ ایک ساتھ ایک سے آپ کو میسیز فارویٹ کیا جاتا ہے اور اس میسیز کے ذریعے آپ لوگوں کو اگاہی فرام کی جاتی ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اپلائی کریں اور اس کے بعد پھر اس پروگرام سے امداد حاصل کریں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے جو لوگ بحرون ملک سفر کرتے تھے لیکن وہ حق دار تھے اور انہوں نے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے سفر کیا تھا اور ان کو احساس کفالت پروگرام سے نکال دیا گیا تو اب ان کو بینزیز انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے کہا کیا ہے اگر آپ کو یہاں سے امداد نہیں ملتی لیکن آپ کے پاس سروے والی پرچی رکھی ہے تو گھر پر رکھنے کا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ یہ والا کام کر لیں اس کے بعد آپ کو اور آپ کے بچوں کو تعلیمی وضائف یہاں سے ملنا شروع ہو جائیں گے حکومت کی جانب سے کہا کیا ہے کہ آپ سروے والی جو پرچی ہے اس کا جو فارم ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا لیں مطلب کہ آپ دفتر چلے جائے نس ای آر کے اور وہاں جا کر یہ فارم دبارت سے فل کروا لیں تو آپ کو حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں گربت کا سکور کم ہونے کی وجہ سے آہل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بھی یہاں سے تعلیمی اندراج کے بعد بچوں کو تعلیمی وضائف مل سکتے ہیں حکومت کی جانب سے جن لوگوں کے اکاؤنٹ بلا کر دی گئے تھے یا تھم ویریفکیشن کا مسئلہ تھا تو ان کی تمام پیمٹس ایک ساتھ آدھا کر دی گئی ہے ان کو چودہ ہزار پے بے زیر پروگرام سے ملا دو قصتیں جو کہ آپ کو آدھا نہیں کی گئے تھے اور اس کے ساتھ بچوں کے جو تعلیمی وضائف تھے وہ بھی اس کے ساتھ آدھا کر دی گئے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو 35-35 ہزار پے کی امداد اس پروگرام سے ملی ہے